کیسے آپ کیا کرنے آئے ہیں میں گیس پڑھونے کے لیے آئے ہیں گیس کرکا گیس آتی نہیں بیل آجتا ہے مجبوری گیس بہت سے پڑھونے گیس ہوگی ہے مگا ہی اتنی ہوگی ڈالے اتنا اوپر چلا گیا ہے غریب آدمی کا جینا محال ہو گیا حکمران جو بھی آتا ہے ان سب کو اپنی اپنی بھی ہوگی ہے غریب کا کوئی نہیں سوچتا انسان خود کشی کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے مجبوری آر سو ہزار پیار دیاری کمانے والا طبقہ کدھر جائیں گے بچوں کا مکان کا کرایا گھر کا کھرچیا گیس کا بیل کیا کریں گی یہ لوگ ان کو سب کو اپنی اپنی پڑھی ہے غریب کا کوئی نہیں سوچتا کوئی بھی آہا ہے حکمران غریب عوام کا سوچے غریب کو کوئی ملے تاکہ غریب آدمی پرشان نہ ہو نکے نکے بچے انسان خود کشی کرنے پر مجبور ہویا ہوا آپ نے دیکھا کتنے خود کشی ہو رہی ہے مجبوری یہ کیا کریں گھر کا نظام کیسے چلائیں گیس وہاں پر بھی نہیں آتی گیس ادھر بھی نہیں آتی گیس کسی ایڈیا میں نہیں آ رہی میں نے ادھر مکان لیا ہوا قرائے پر دسزار پیار کرایا ایک کمریہ گا انسان مجبوری کیا کرے یہ لوٹ مار ہو رہی ہے کیوں ہو رہی ہے کس وجہ ہو رہی ہے کمران کو چاہیے میر بانی گریب طبقے کا سوچے گریب ملے کوئی نہ کوئی پرشانی حل کریں ڈالر مہنگا ہو گیا پرول مہنگا ہو گیا اب گیس مہنگی ہو گی کیا کریں سبجی کا ریٹ دے لو گی کا ریٹ دے لو ہر چیز غریب آدمی نہیں کم آسا تھا مجبوری ہے تم سے یہ بتائیں تین سو روپے تک کیوں مل رہی ہے سرکاری ریٹ کے تو اگر بات کی جائے تو دو سو پینسٹ تک تقریباً دو سو ریٹ دے لو کسی بھی گیس میں جائے تین سو روپے مل رہی ہے کیلے ہم گیس ادھر بڑھاتے ہیں تین سو روپے کلو مل رہی ہے جو سا ریٹ گورنمنٹ مرکارٹر گیا اس ریٹ میں نہیں ملتی یہ کہہ رہے شاہر ہے گیس شاہر ہے یہ بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو مجھے یہ بتائیں آپ جب گیس بھروا کے لے کر جاتے ہیں یہاں سے تو کتنے دنوں ڈھک چلتے ہیں یہ دو کلو گیس تقریباً پندرہ زندی نکالتی ہیں گھر کا بلدو گیس تو آتی نہیں مجھ بوری طرح سے گھر آکا جاتے ہیں گھر کا اس میں ہنڈی روٹی چیش آری یہ بچوں کا خرچہ نظام چلا رہے ہیں یہ باہر سے تو بلکل بھی نہیں لیا جا سکتا اپ ایک ٹائم کا لے لے دو ٹائم کا لے لے جب گیس نہیں آرے تو مسلسل باہر کا کھانا تو نہیں آپ باہر کا کھانا مواری نہیں پیدا ڈال کی پلیٹ ڈالے ایک سو بیس روپے روٹی پندرہ بے اب روٹی بیس روپے اور اینان پچیس روپے کا ہو رہا ہے باہر سے انہیں گزارہ ہوتا ہے یہ ساڑھے چیس روپے کے لیے کو آج رہے کا تھوڑا وہ کس کم کا نہیں ہے اس میں بھی ملاوٹ ہے اچھا کہیں سے صحیح آٹا نہیں ملتا نہیں ملتا نہیں ملتا ہے آٹا بزار سے یہ سب اپنی اپنی لڈائی لڈ رہے ہیں غریب کا کوئی نہیں سوچ رہا ہے السلام علیکم والیکم السلام کیسے ہاں اللہ کا کرم ہے جی کہاں جا رہے ہیں میں تو یہاں گارڈ روم میں آئے تھا ریلوے کے اور اپنے گھر جا رہا ہوں ٹھیک ہو گیا کیا کرتے ہیں میں ریلوے سے ریٹائر پنچنل ہاں جی تو آپ سائیکل پر جا رہے ہیں براہ زبردست کام کر رہے ہیں سائیکل شروع سے میں چلا رہا ہوں جب سے میں نے سروس کی جتنی سائیکل پر میں نے کی یہاں نہیں اس پر بردش ہوتی ہے قوم کی بچت ہے اگر ہماری ساری اگر لوگ سائیکل پر آ جائے نا تو چالیس پرسنٹ بیماریاں ختم ہو جائیں سارے بیماریاں ختم ہو جائیں گی اور اگر ہم دیکھ رہے ہیں چالی پرسنٹ بلکل جی اور پیٹرل جو ہے وہ اتنا مہنگا ہو گیا الپی جی ہے وہ اتنی مہنگی ہو گئی ہے یہ تمام طرح مسئلے بھی حل ہو جائیں گے سائیکل پر آنے سے دیکھو جی اگر یہ عوام جو ہے اگر یہ موٹر سائیکلوں والے یہ آج ہیں چھ مینے صبر کرنے تو ہمارا ملک جو پیچھے سے ڈاڈر تو آ رہے نمارے جب آئیں گے تو پھر چھ مینے کے بعد جو ملے جب مسئیبت آتی آدمی کو گزارہ کرنا پڑ دے نا تو یہ سائیکل پر آ جائیں تو کیا پہلے لوگ سائیکلوں پر جاتے تھے پیدل لوگ جاتے تھے نال لینے جانا تو موٹر سائیکل پر جا رہا ہے یہ پیدل جائیں اس صحت کی نشانی ہے میری ستر سال عمر ہے میں موٹر سائیکل لے سکتا ہوں لیکن میں سائیکل پر جاتا ہوں میری ورزش چھوٹی ورزش کے جگہ آپ مجھے بتائیں آپ نے ابھی تک اتنی حکومتیں دیکھی ہوں گے سب سے بہترین دور آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سا تھا میرا سب سے بہترین دور جو ہے میاں نواز شریف کا ہے ہاں جی تو اس میں ایسی کیا بات تھی جو بہتری میاں نواز شریف غریبوں کا ہمدرد ہے جی انہوں نے جب بھی آیا انہوں نے دیکھو چودہ ہزار میگا وارڈ بتی سسٹم میں آنا یعنی یہ معمولی بات نہیں ہے ایک ڈیم بنائے تو پنٹالیس پنٹالیس سو میگا وارڈ بتی جو ہے نا وہ پیدا کرے گا انہوں نے چودہ ہزار بتی اس میں شامل کی ہے سسٹم میں اور ملک کو انہوں نے بچایا ہے بجلی ریڑ کی ہٹی ہے بجلی جو ہے ریڑ کی ہٹی ہے انہوں نے سب سے پہلے آ کے یعنی وہ بجلی کے لیے کام کی ہے ہے جی اور پھر تنہائیں بھی دیں ہیں انیس سو نیڈینوے میں میاں نواز شریف گیا ہے تو اس وقت تنہا پچیس پرسن بڑی ہے جاؤ ریکارڈ دیکھ لو جاتے لیکن ابھی ہم دیکھیں تو میں نے یہاں پر ہی لوگوں سے بھی باتیں کی ہیں لوگ یہی کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ اگر ملک ڈیفالٹ میں آیا ہے تو ان کی وجہ سے آیا ہے جتنی دھاندلیاں ہوئی ہیں وہ ان کی وجہ سے نہیں ان کی وجہ سے ملک نہیں آیا ہاں جی ان کی وجہ سے ملک یہ غلط کر رہے ہیں یہ ان کی وجہ سے ملک وہ ملک کو بچا رہے ہیں ان کے ان کے ان کے دور میں نا وہ اگر دیکھا جائے ان کی حکومت ایک طرح سے پھر سے واپس آ رہی ہے لیکن مہنگائی جو ہے اس میں بدستور اضافے پہ اضافہ اور ہے کمی بلکل بھی نہیں مہنگائی میں پیچھے سے جب انہوں نے آئی ایم ایف سے موعدہ کیا ہے جی تو اس کی وجہ سے انہوں نے جو موعدہ کیا ان کی شرائط معنی سخص شرائط تھی ان کی معنی ان پہ انہوں نے دسکر اب یہ کیا کریں انہوں عمل نہیں کریں گے تو آئی ایم ایف کنجی ہے اگر وہ کرزا نہیں دے گا ہمارا مول würгуڈ ہیں یہ آئی ایم ایف کرزا دے گا تو دوسرے ملک ہمیں کرزا دیں گا اگر وہ نہیں دیتا کرزا تو یہ ملک ڈیفارٹ ہو جا کے انہوں نے جو موعدہ کیا ہے انہوں نے سخص شرائط پہ کیا ایسا نہیں کر رہی اگر یہ پہلے پہنچتے جیسے کیا دار کیا ہے تو انہوں نے پہلے کرزے نہیں لیے یہ لیٹ گئے ہے یہ کہتا نہیں ہم یہ کرنے گے خودکشی کرنے گے فرانہ کرنے گے ٹین کرنے گے جب لیٹ گئے تو انہوں نے اپنے شرائط رکھ دیں انہوں نے اپنے شرائط کے مطابق ساگدار صاحب جب واپس آئے ہیں آکھ انہوں نے ڈالر جو ہے وہ بہت سستہ بھی کر دیا اور انہوں نے کہا کہ میں اس کو ڈیٹھ سو ریپیتک لے کر آوں گا لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ چند ماہ تک وہ سلسلہ رہا ہے اب جو ہے ڈالر میں جو اب آئے ہوئے ہمارے یہاں پر وہ اپنے شرطیں منوا رہے ہیں اگر وہ شرطیں منوایں گے تو وہاں پہ تو بوجھ پڑے گا لیکن یہ کہ ملک ڈیفالٹر سے بچ جائے گا میرا تو یہی ملک ڈیفالٹر سے بچ جائے گا ہم ملک کو بچانا چاہتے ہیں ہمارا ملک ڈیفالٹر سے بچ جائے کوئی بات کیا لگتا ہے ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ ہونے سے بچ پائے گا آگلے چند مہینوں میں انشاءاللہ ہمارا ملک ڈیفالٹر سے بچ جائے گا یہ آئے اسی لئے ہیں یہ قومت کے لئے نہیں آئے یہ ملک کو بچانے کے لئے آئے ہیں سیاست کو چھوڑو میان و آشری بھی دنیا چرم بھی سب جانے والے یہ ملک رہنا چاہیے ہمیں ملک چاہیے اپنا اگر ملک رہے گا تو سیاست چلتی رہی جائے